موسیقی اسلام علیکم دوستو میرا نام سلمان عدیب ہے آپ دیکھ رہے ہیں عدیب ٹیکنالوجی لیب یوٹیوب چینل تو آج پھر میں آپ کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں تو آج کے مارے سٹوریل کا ٹوپک ہے کہ آپ اپنے فیس بک کے فرینڈز کو بلوک اور ان بلوک کیسے کر سکتے ہیں بلوک تو ہر کوئی کر لیتا ہے لیکن مجھے ایک دو میسی بھی آیا تھا کہ ہم ان کو ان بلوک کیسے کریں گے وہ کہاں سے ملیں گے یعنی کہاں پہ جا کے وہ شو ہوں گے بھی ہم نے جو جو اپنے فرینڈز کو بلوک کیا ہوا ہے تو آج اس ویڈیو میں میں آپ کو دونوں طریقے بتاؤں گا یعنی دونوں کام بتاؤں گا کہ آپ اسے بلوک کیسے کرتے ہیں جن لوگوں کو بلوک نہیں کرنا تھا یعنی جو بندہ آپ کو تنگ کر رہا ہے یا ایسی فالدو میں میسیج سینڈ کر رہا ہے تو وہ آپ اسے بلوک کر سکتے ہیں اور بعد میں اسے ان بلوک بھی کر سکتے ہیں ضرور پڑھنے پر تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں اپنا ٹوپک اگر آپ ہمارے اس چینل پر نیو ہیں تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ہماری ہر نیو آنے والی ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے اس بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں اور اگر آپ کو یہ ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کر دیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کر دیں اور اگر اور کوئی پروبلم ہو تو ہمیں کمنٹ بوکس میں ضرور بتائیں تو یہاں پہ میں اپنے لیپ ٹوپ کی سکرین پہ آجاتا ہوں اور آپ کو اوپن کر کے دکھا دیتا ہوں یہاں پہ میں پہلے فیس بک سرچ کر لیتا ہوں اور یہاں پہ ہمارے پاس فیس بک آگی اور ہم نے یہاں پہ پہلے کوئی ایسا ڈھوننا ہے جس کو ہم نے بلوک کرنا ہے یہ اس طرح سے آپ فیس بک جو ہے اپنے موبائل کے کرون پہ بھی اوپن کر سکتے سیم جو سیم اسی طرح سے وہ اوپن ہو جائے گی تو یہاں پہ میں کوئی سرچ کر لیتا ہوں یہاں پہ تو یہاں پہ میں کوئی سرچ کر لیتا ہوں یہاں پہ میرے پاس زیادہ تر پیج ہی ہوتے ہیں اور یہاں پہ یہ ہمارے پاس یہاں پہ فرینڈز آ چکے ہیں میں نے سرچ کیا تھا تو یہاں پہ جیسا کہ یہ فرینڈز ہے میں اس پہ نام پہ کلک کرتا ہوں اور اس کے نام پہ کلک کرنے کے بعد یہاں اس پر میں اس تری ڈوٹ پر کلک کرتا ہوں اور یہاں پہ یہ اسے بلوک کر دیتا ہوں ایک کس پہلے میں نے بلوک کر دیکھا ہوں یہاں پہ میں نے اسے بلوک کر دیا تو آپ اس طرح سے اس کو بلوک کر سکتے ہیں اب یہ آپ کو کوئی بھیαιی نہیں آئی گیا یہ دیکھے آپ کو ڈریکٹ بتا رہا ہے آپ نے ان بلوک کرنا بھی ہے تو جیسا آپ اس کو موبائل پہ ور toddler م Quan� اس طرح سے آپ اس کو بلوک کرتے ہیں موبائل پہ تو آپ کے پاس اس طرح کا اپشن نہیں آتا یعنی کہ آپ کو وہ یہ نہیں دکھاتا کہ آپ اسے انبلوک بھی ابھی کر لیں تو اس کو آپ کیسے دونیں کہ اپنے موبائل پہ اپنے کروم پہ جا کے اپنے اوپن کرنا ہے کروم اوپن کرنا ہے اور وہاں پہ فیس بک لکھ کے وہاں پہ 3 ڈوٹ پہ کلک کر کے آپ ڈیکسٹوپ موڈ کر کے اور یہاں پہ ایم لکھا ہوگا یا لنک کے اندر وہاں پہ آپ www.facebook کر کے اس طرح سے سیم تو سیم یہی آپ کو وہاں پہ مل جائے گا تو اب ہم نے پرز کیا ہم یہاں پہ facebook پہ ہیں ہم نے کسی اپنے پرینڈز کو بلوک کیا ہوا ہے اب ہم اسے انبلوک کیسے کریں تو ہم نے کرنا کیا ہے کہ ہم نے جانا ہے سکرول ڈون کرنا یہاں پہ سکرول ڈون نہیں یہاں پہ آپ یہاں سے بھی جا سکتے ہیں یہاں پہ یہ سیٹنگ آپ نے اس ڈوٹ پہ کلک کرنا ہے ڈوٹ پہ کلک کرنے کے بعد یہاں پہ آپ نے اس سیٹنگ پہ کلک کرنا ہے تو یہاں پہ میں سیٹنگ پہ کلک کرتا ہوں تو یہاں پہ ہمارے پاس جو اپنے اکاؤنٹ کی سیٹنگز آ جاتی ہیں جس سے آپ اپنے اکاؤنٹ کو بہت ساری چینجنگ کر سکتے ہیں تو یہ کبھی کبھی خراب بھی ہو جاتی ہیں اور اگر نہ پتا چلے تو یہ ٹھیک بھی نہیں ہوتی جیسے کہ میرے یہاں پہ میں آپ کو بلکہ یہاں پہ میرے پاس یہ چیزیں جیسے کہ یہ آ رہی ہیں یہاں پہ جس نے پیج آئی کیا اس طرح ہوتا ہے جس نے کمنٹ کیا لیکن موبائل کی سیٹنگ اس طرح سے خراب ہوئی ہے کہ یہاں پہ ہر کسی کے یہاں پہ صرف بیل کا آئیکن بنائے یہ نہیں پتا کہ کس نے ہمیں پیج لائک کیا ہے کس نے ویڈیو لائک کیا ہے یا کسی نے کچھ بھی کیا ہے سب پہ انہوں نے صرف ایک دیا ہو یا بیل کے آئیکن دیا ہے اس طرح سے آپ اس کی سیٹنگ کو تھوڑا دھیان سے یوز کریں جو یوز کریں اس کو آن آف کر کے ڈیکسٹوپ پہ یعنی اس کے ہوم پہ جا کے اسے چیک کرنے بھی آپ کی چینجنگ کیا ہوئی ہے تو اس سے آپ کو پتا چل جائے گا تو بعد میں اگر کوئی چینجنگ نہ ہو تو اسے دوبارہ وہیں پہ اسے ویسی کر دیں جیسے وہ پہلے سے تھا بائٹ بار تو ہمارا کام تھا کہ ہم نے بلوک والا بتانے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ایک بلوکنگ کے نام سے یہاں پہ اوپشن ہے تو آپ نے کرنا کیا تھا یہاں پہ سیٹنگ میں آنا تھا اور یہاں سیٹنگ میں آنے کے بعد یہاں پہ آپ نے بلوک میں آ جانا ہے بلوک میں آنے کے بعد یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں بلوک یوزر اگر آپ کے پاس بہت زیادہ یوزر ہیں تو آپ یہاں پہ اس کو سرچ کر کے بھی یہاں پہ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ یہاں پہ سمپلی اگر جیسے کہ میں نے یہاں پہ اتنے سارے لوگوں کو بلوک کیا یہ دیکھیں اتنے سارے ہیں تو میں کہ کرتا ہوں کہ ان کو انبلوک کر دیتا ہوں یہاں پہ سمپلی آپ نے انبلوک پہ کلک کرنا ہے یہاں پہ نام پڑھ لیں یہاں پہ نام بھی آ رہا ہے یہاں پہ میں یہ دیکھیں اس طرح سے جو ہے ان کو انبلوک کر رہا ہوں تو آپ اس طرح سے سب کو کرنا چاہیں سب کو کر دیں اور ویسے بھی میرے پانچ دار فرینڈ چوتھی پانچ بھی بار مکمل ہو گئے تو میں سب کو انفرینڈ کروں گا ایک بار اس لئے میں یہاں پہ جتنے بھی فرینڈ ہیں ان کو سب کو ایک بار انبلوک کر دیں لگا ہوں تو جیسے کہ میں یہاں پہ اس طرح سے کر رہا ہے آپ اس طرح سے اپنے سارے کے سارے فرینڈ کو انبلوک کر سکتے ہیں تو یہاں پہ ہم نے سارے فرینڈ کو انبلوک کر دیا اس کے بعد یہاں پہ ہم نے یہ جو ہے یہ ہمارا مسینجر پہ آپشن آتا ہے یہاں پہ لکھا بھی ہوا ہوا ہے میسیج فروم یعنی آپ نے جن کو میسیج پہ بلوک کیا ہے وہ پرمننٹ بلوک کیا ہوا ہے آپ دو طرح سے بلوک کر سکتے ہیں لیکن یہاں پہ آپ کمپیوٹر کے ذریعے آپ صرف ایک چیز کو بلوک کر سکتے ہیں اس کو پرمننٹ اگر آپ کے پاس جو ہے موبائل ہے آپ نے موبائل پہ مسینجر پہ وہاں پہ تھری ڈوٹ پہ کلک کر کے اگر آپ نے بلوک کیا ہے وہاں پہ آپ کو دو اپشن ملتے ہیں کہ آپ نے اس کو فیس بک پہ پرمننٹ بلوک کرنا ہے یا آپ نے اس کو جو ہے صرف میسیج اس کے بلوک کرنا ہے کہ آپ اس کی پروفائل دیکھتا رہے لیکن آپ کو میسیج نہ کریں تو آپ اس میں دو طرح سے اس کو بلوک کر سکتے ہیں تو یہاں پہ میں نے جو پرمننٹ بلوک کیا ہوا تھے ان کو ختم کرتے ہیں یہاں پہ مارے پاس میسیج والے جو ہیں وہ پڑھے ہوئے ہیں یہ میں نے وہ بننے جو میسیج کرتے تھے تو ان کو میں نے بلوک کیا ہے یہ دوبارہ ان کا میسیج نہیں آئے گا لیکن یہ میرے پوست وغیرہ دیکھ سکتے ہیں تو اس طرح سے آپ دو طرح سے بلوک ہوتا ہے آپ چیک کر لیں اس طرح سیٹنگ اوپن کر کے اگر آپ نے کوئی ایسا بندہ بلوک کر دیا جس کو آپ جانتے ہو بندہ بلوک کر دیا تو آپ یہاں سے آکے ان بلوک کر سکتے ہیں بلوک کرنا سا آنے لیکن ان بلوک کرنا کچھ لوگوں کو مشکل آ رہی تھی تو وہ میں نے بتا دیا اس ویڈیو میں تو یہ ہی تھی آج کی میری ویڈیو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تابدہ کلیہ خدا حافظ